نمشکار آج ہم یہاں اس ویڈیو میں پونہ ککشہ نووی کی سنسکرٹ کا جو نووہ پارٹ ہے اس پارٹ کو پڑھیں گے اس کے علاوہ جو اور ویڈیوز ہیں ایک پارٹ سے لے کر آٹھ پارٹ تک کے آٹھوے پارٹ کے وہ سارے ویڈیو آپ پلیلیسٹ میں جا کر دیکھ شکتے ہیں جو کی ویڈیوز کی پلیلیسٹ میں ہے اور وہاں سے جا کر آپ سارے ویڈیوز کے مادہ ہمشہ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ ویڈیو شیئر بھی کرنا ہے جسے آپ کے اور فر سبسکرٹ بھی کر لیں پہلی بار اوپن کر رہے ہیں تو جس سے اگلا جو بھی ویڈیو رہے وہ آپ کے پاس پہ ہو جائے چلیں چلتے ہیں پارٹ پر نووہ پارٹھا مطلب نووہ پارٹھ پتری بھکتہ سرور کمارہ پتری بھکتہ مطلب پتری بھکتہ مطلب ہوتے ہیں ماتا اور پتہ تو پتری بھکتہ ماتا پتہ کا بھکت شربڑ کمارہ مطلب شربڑ کمار پارٹھ کا نام ہے ماتا پتہ کا بھکت شربڑ کمار چلیں یہاں بھی شمباد کے مادہ ہمشہ پارٹھ پڑھایا گیا ہے اب یہاں جو پارٹھ کے شمبندھ میں بتایا ہے پارٹھ پریچائے اس کو پڑھ لیتے ہیں پہلے پھر اس کے بعد پارٹھ سٹارٹ کریں گے پھر سنسکرت شاہتیے نیتی پراہ آچار بودھکاہ وحویہ کتھاہ شنطی سنسکرت شاہتیے سنسکرت شاہتیے مطلب سنسکرت شاہتیے میں نیتی پراہ نیتی پراہ مطلب نیتی شے سہت یا نیتی شے پونڈ یا نیتی پونڈ آچار بودھکاہ آچار بودھکاہ مطلب آچار کی بودھک آچار مطلب ہوتا ہے ویوہار تو ویوہار کی بودھک وحویہ وحویہ مطلب بہت شاری کتھاہ مطلب کہانیاں سنطی مطلب ہیں پورا کیا ہوگا سنسکرت شاہتیے میں نیتی پونڈ اور ویوہار کا گیان کرانے والی بہت ساری کہانیاں ہیں تَتھا اے یتھا یتھا مطلب جیسے ستی شاویت ریاہ پتی بھکتی ہی شری رام چندرش پتری بھکتی ہی ایک لبیش گرو بھکتی ہی اتیاد ایاہ کٹھاہ پرسدھاہ شنتی کیا کہا یتھا ستی ساویت ریاہ پتی بھکتی ہی شری رام چندرش پتری بھکتی ایک لبیش گرو بھکتی ہی اتیاد ایاہ کٹھاہ پرسدھاہ سنتی کیا کہا یتھا مطلب جیسے ستی ساویت ریاہ شتی ساویت ریاہ مطلب ستی ساویت ریاہ مطلب ستی ساویت ری کی پتی بھکتی پتی بھکتی تو جیسے ستی ساویتری کی پتی بھکتی سری رام چندرش پتری بھکتی اس کے علاوہ ایک علبیش گرو بھکتی ہے مطلب ایک علبیش گرو بھکتی ہے اتیا دیاہ اتیا دیاہ مطلب اس پرکار کی اور بہت شاری کتھاہ مطلب کہانیاں پرسدھاہ مطلب پرشدھشنتی مطلب ہیں تو کیا کہا جیسے ستی شاویتری کی پتی بھکتی سری رام چندر کی پتری بھکتی اور ایک علبیہ جو ہے تو ایک علبیہ کی گروہ بھکتی تو اس پرکار کی جو کتھائیں ہیں کہانیاں ہیں وہ پرشدھ ہیں اسمن پاٹھے سربن کمارسی ماتا پتروہ شیبایاہ نروپڑم ودیتے اسمن پاٹھے اسمن پاٹھے مطلب اس پاٹھ میں سربن کمارسی مطلب شربن کمار کی ماتا پتروہ ماتا اور پتا کی سیبایاہ مطلب سیبا کا نروپڑم ودیتے مطلب نروپڑا ہے کیا کہا اس پاٹھ میں سربن کمار کی ماتا پتا کی شیبا کا ورنن کیا گیا ہے چلیں اب چلتے ہیں پاٹھ پر پاٹھ میں سمباد کے مادھیمشے جو کی پرشن پوچھے گئے ہیں اور ان کے اتر میں ایک دوشے کا شمباد ہے آپ اس میں وارتالاپ کرتے ہیں اور اسی میں یہ پاٹھ جو ہے پورا اپنا آگے چلے گا چلیں چلتے ہیں آچاریا بولتے ہیں ایس بھکتی ہی گرو بھکتی ہی ماتری پتری بھکتش بھارتی شنسکرتے مولم کیا کہا ایش بھکتی ہی ایش بھکتی ہی مطلب ایشور کی بھکتی آگے کیا کہا گرو بھکتی گرو بھکتی مطلب گرو کی بھکتی ماتری پتری بھکتش ماتری پتری بھکتش ماتا پتا کی بھکتی اور ماتا پتا کی بھکتی بھارتی سنسکرتے بھارتی شنسکرتی میں مولم مطلب مول ہے تو ایشور کی بھکتی گرو کی بھکتی اور ماتا پتا کی بھکتی بھارتی شنسکرتی کا مول ہے مطلب جڑ ہے اد publishers میمم ماتر پتری بھکتی بھیم رشام کیا کہا اد یہ یافیم مطلب آج ہم شب ماتر پتری بھکتی 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 بھی بھیم رشام مطلب چرچہ کریں گے آج ہم ماتر پتری بھکتی بھی چرچہ کریں گے ناریندرو آچارے بول رہے ہیں نریندر ماتری پتری بھکتی وشائے تم کم جانا شی نریندر تم ماتا پتا کی بھکتی کے وشائے میں کیا جانتے ہو نریندر بولتا ہے گروہ وریاہ سرو یتے سربن کمارہ ماتری پتری بھکتاہ آشیت اتیمیو جانامی نادھیکم اب نریندر بولتا ہے گروہ جی نے پرشنے کیا ہے تو اس پرشنے کے اتر میں نریندر بول رہا ہے گروہ وریاہ یا گروہ وریا سرو یتے گروہ وریاہ مطلب گروہ جی سرو یتے مطلب سنتے ہیں کیا سنتے ہیں شربن کمارہ ماتری پتری بھکتاہ آشیت ماتا پتا کا بھکت تھا اتیمیو جانامی نادھیکم اتیم مطلب اتنا ہی جانامی مطلب جانتا ہوں نادھیکم مطلب اور ادھک نہیں جانتا کیول اتنا ہی جانتا ہوں اب بولتے ہیں آچاری آچاریہ مطلب آچاری سرنوتو سربنسی پترو وردھو جنماندھو چاستام شنوتو مطلب سنو سربنسی مطلب شربن کمار کے پترو ہاں یہاں تھے شنوتو مطلب شنو سربنسی مطلب سربن کمار کے پترو پترو مطلب ماتا پتا کیشے تھے وردھو وردھو مطلب وردھ بوڑھے اور جنماندھو چاستام مطلب اور جنماندھ تھے یا جنم سے اندھی تھے تو آچاریہ بول رہے ہیں شنو سربن کمار کے جو ماتا پتا تھے وہاں وردھ تھے اور جنم سے اندھی تھے بھرت بولتا ہے گردیو سربنسی پترو ہنام کیم سربنین کنچا کرتم کیا بولتا ہے بھرت بول رہا ہے گردیو گردیو جی سربنسی پترو ہنام کیم جو شربن تھا تو شربن کے پتا کا نام کیا یا شربن کے پتا کون تھے یہ پوچھ رہا ہے بھرت تو گردیو جی سربن کے ماتا پتا کا نام کیا تھا پترو ہنام کیم ماتا پتا کا نام کیا تھا سرواڑین کن چکرتم اور شربن کمار نے کیا کیا تھا آچاریا بولتے ہیں سرواڑش ماتو نام بھاگیواتی جو سرواڑ کمار ہے سرواڑ کمار کی ماتو مطلب ماتا کا تو ماتا کا نام بھاگیواتی ماتا کا نام بھاگیواتی تھا پتو نام سانتن جو پتو تھے یا پتا تھے تو پتا کا نام کیا تھا سانتنو تھا پتا کا نام شانتنو چاستام چا مطلب اور آستام مطلب تھا تو شربن کمار کی ماتا کا نام بھاگیواتی بھاگیواتی اور پتا کا نام شانتنو تھا آگے سرواڑا ہاں ماترم پترم چا ویہنگی کا آیام اپاویش سواسکندھے تام دھرتوہ تیر تھا ٹنم اکاریت کیا کیا شربنہ مطلب شربنہ ماتا پترم ماترم پترم مطلب ماتا اور پتا کو چا مطلب اور تو ماتا اور پتا کو ویہنگی کا آیام ویہنگی کا کہلاتی ہے کاور جو دو ٹوکری ٹائپ کے رہتے ہیں انہیں بولتے ہیں کاور تو ویہنگی کا آیام مطلب کاور میں اپاویش مطلب وٹھا کر سواسکندھے سوا مطلب اپنے سکندھے مطلب کندھے پر تو اپنے کندھے پر تام دھرتوہ ان کو دھر کر کے یا ان کو بٹھا کر کے تو دھرتوہ مطلب رکھ کر کے تیر تھا ٹنم اکاریت تیر تھا ٹنم مطلب تیر تھوں کی یاترہ اکاریت مطلب کرائی پورا کیا ہو جائے گا آرث شربنہ کمار نے ماتا اور پتا کو کاور میں بٹھا کر اپنے کندھے پر ان کو رکھ کر کیا کیا تیر تھیاترہ کرائی سہ ونات ونانترے بھرمن تمشا ندیہ تیرم سماگتہ سہ مطلب وح ونات ونانترے ونات ونانترے مطلب بن بن میں یا پھر بنوں میں ایک بن سے دوسرے بن میں ون ونانترے ایک بن سے دوسرے بن میں کیا ہویا بھرمن مطلب گھومتے ہوئے تمشا ندیہ تیرے تمشا ندیہ تیرے مطلب تمشا ندی کے کنارے تیرے مطلب کنارے سماگتہ مطلب آئے تو وہ ایک بن سے دوسرے بن میں گھومتے ہوئے تمشا ندی کے کنارے آئے سنیوگات ایو دھیایاہ نرپاہ دش رتاہ آخیٹم کرون سینکیہ ویکتاہ مارگات ورشتاہ تترائیو ونماغتوان کیا کیا آگے کیا ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں شاییوگات شاییوگات مطلب شاییوگ سے اتنا تو آپ کو سمجھ میں آگیا کی جو سبڑ کمار تھا اس نے کعور میں وٹھا کر جو ٹوکریہ ہیں یہاں ایتر میں آپ دیکھ شکتے ہیں تو ان میں وٹھا کر کے جو ماتا پتا ہیں ان کو تیرتھوں کی یاترہ کرانے کے لیے ایک ونشے دوشے ون میں گھومتا ہوا اور تمشا ندی کے کنارے پہنچا اور آگے دیکھتے ہیں شاییوگات شاییوگات مطلب شاییوگ سے ایو دھیایاہ نرپاہ ایو دھیایاہ مطلب ایو دھیا کا نرپاہ مطلب راجہ دس رتھاہ مطلب دشرتھ آخیٹم کرون آخیٹم کرون مطلب آخیٹ مطلب ہوتا ہے شکار تو سکار کرون مطلب کرنے کے لیے شکار کھیلنے کے لیے سینکیہ ویکتہ مارگات ورشتہ سینکیہ مطلب سینکوکے تو ویکتہ مطلب الگ سینکوشے الگ مارگات ورشتہ مارگات مطلب مارگشے بھرشتہ مطلب بھولا تتریو مطلب وہاں ہی ون ماغتوان مطلب ون میں آ گیا کیا ہوتا ہے پھر سنیوگ سے ایودیہ کے جو راجہ ہیں ایودیہ کے راجہ دشرت سکار کرتے ہوئے سینکوں سے الگ ہو کر راستہ بھول کر وہی بن میں آ گئے جس بن میں شوڑ کمار آدی تھے کیا ہوا تدائیو مطلب تب ہی جو وہاں پر پہنچے تھے بن میں تو وہاں پر سربن کمار بھی تھے تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے تدائیو مطلب وہاں ہی سربنہا سربنہا مطلب تو شربن کمار تو تدائیو مطلب اشی شمی سربنہا مطلب شربن کمار پتروہ مطلب ماتا پتا کی پپاشا سمنار تھم پپاشا مطلب ہوتا ہے پیاس اور سمنار تھم مطلب نشٹ کرنے کے لیے تو پیاس بجھانے کے لیے واری آنے تم واری مطلب ہوتا ہے جل آنے تم مطلب لانے کے لیے تو جل لانے کے لیے تمسا تیرم جگام مطلب تمسا ندی کے کنارے آئے یا گئے جگام مطلب گئے کیا ہوتا ہے پورا آپ کو شمج میں آگیا ہوگا جو راجہ درشرت تھے وہ سکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گئے تھے اور وہ اپنے شینکوں سے الگ ہو کر راستہ بھول جاتے ہیں اور راستہ بھول کر وہ ون میں اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں شبڑ کمار کے ماتا پتہ اور شبڑ کمار تھے تو اسی شمج شبڑ کمار کے ماتا پتہ کو پیاس لگتی ہے اور پیاس بجھانے کے لیے پانی پینے کو وہ تمشا ندی کے کنارے گئے شبڑ کمار اب چلتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے جل گرہنکالے جل پترات سمت پننام دھونیم شتوہ دسرثہ کشچت جنتو جلم پیون استی کیا ہوا جل گرہنکالے جل گرہنکالے مطلب جل کو لیتے شمج جل مطلب ہوتا ہے پانی گرہن مطلب لینا اور کالے مطلب شمج جل پترات مطلب جل پترات مطلب جو پانی بھرنے کے لیے جو انہوں نے پاتر لیا تھا تو جل پترات مطلب پانی لینے والا جو پاتر ہے سمت پننام مطلب اتپن دھونی دھونی مطلب آواج دھونی مطلب آواج تو شتوہ شتوہ مطلب شن کر جب آواج ہوگی تو آواج کو شن کر کیا ہوا آواج کو شن کر سمت پننام شمت پننام دھونی مطلب دھونی شتوہ مطلب شن کر دس رتح مطلب دشرت کشت جنتو جلم پیون استی کوئی جنتو جل پینے کے لیے آیا ہے اس پرکار سے انمان لگا کر شبد لکشم سبد کی دھونی کو شن کر کرتوہ مطلب کر کے تورت میو بہت جلدی ہی بانم امون چت بان کو چھوڑ دیا کیا کیا راجہ دشرت نے سوچا کہ یہاں پر کوئی جنتو ہے وہ پانی پینے کے لیے آیا ہے اس پرکار کا انمان لگا کر جو شبد ویدھی وان کہلاتا ہے شبد ویدھی وان شن کر لکش سادھا جاتا ہے شمان میں تو انہوں نے وح وان جو ہے وح چھوڑ دیا یتو ہی دشرت سبد ویدھی وان ودی آیام نپوڑا آشیت یتو ہی کیونکہ دشرت مطلب دشرت سبد ویدھی مطلب سبد کو بھید کرنے والے بان مطلب بان ودی آیام مطلب ودی آم نپوڑا مطلب نپوڑ آشیت مطلب تھا تو کیونکہ جو دشرت ہیں وہ سبد ویدھی وان ودی میں نپوڑ تھے کون جو دشرت جی تھے وہ سبد کی آواج شن کر اور بان چلاتے تھے تو جس جو بھی وستو ہوتی تھی وہاں پر جو بھی پرانی ہوتا تھا کوئی بھی تو وہاں ان کا نسانہ سٹیک لگتا تھا اس پرکار کی ودیہ سے وہ شہت تھے تو وہ تھی کون سی ودیہ وان ودی یفر سبد ویدھی وان ودیہ پورا اب سسیہ بول رہا ہے سسیاہ کیا بولتا ہے آگے تو سسیاہ مطلب سبھی سسیہ بول رہے ہیں یہاں پر سسیاہ ہے ساش چریم آش چری پول تدا کی مبھوت سارے کشار چھاتر مرم بھیدنم مطلب ہردائے کو بھیدنم مطلب بھید کر کے اکروت مطلب کیا تو بھیدنم مطلب بھیدن اکروت مطلب کیا کیا کہہ رہے ہیں سبھی شنو سربان کمار کے ہردائے میں لگے ہوئے اس بان نے اس کا مرم چھید دیا یا فر اس کا جو ہردائے تھا وہ چھید دیا کیا کہا تدا جنتو اس تو تدا مطلب تب جنتو مطلب پرانی کے اس مطلب اس پر تو وہاں جنتو کے اس پر مان بانی مطلب منوش کی بانی سرط مطلب شن کر دس رت مطلب دش رت تورت میو تت راگ تورت مطلب ہوتا ہے تورنت ایو مطلب ہی تت راگ تح مطلب وہاں آگئے کیا ہوتا ہے تا پرانی کے اس تھان پر منوش کی بانی سن کر دش رت تورنت ہی وہاں آگئے یہ کہیں گے تتر وان ودھم سربنم درشتوا دکھیتا ابھابت تتر مطلب وہاں پر شربنم سربنم مطلب شربن کمار درشتوا مطلب دیکھ کر تو وان ودھم مطلب وان لگے ہوئے یا وان سے ودھا مطلب گھائل تو وہاں پر بان سے گھائل شربن کمار کو دیکھ کر جو دشت جی تھے وہ دکھی ہوئے دکھی تہ ابھابت مطلب دکھی ہوئے سہ تم اتھائے تش پریچ ام پرشتوان سہ مطلب وہ سم اتھائے تو سہ مطلب وہ سم اتھائے مطلب اٹھا کر کس کو اٹھا کر تو جو شربن کمار بانڈ لگناشی وہاں پر پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھا کر تس پریچائم پرشتبان تس مطلب اس کا اس کا کس کا سربن کمار کا تو پریچائم پریشتبان مطلب پریچائے پونچا انہوں نے اس کو اٹھا کر اس کا پریچائے پونچا اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے تو یہاں پھر سسے بولتے ہیں پوری ایک کہا آچاریہ آچاریہ بولتے ہیں سوا پریچائم دتوا تین کثیتم اپنا پریچائے دیتے ہوئے اس نے کہا سوا مطلب اپنا پریچائم مطلب پریچائے دتوا مطلب دے کر تین مطلب اس نے کثیتم مطلب کہا راجن مم مرتیوح کمپی دکھم ناستی ہے راجن یہاں پر ایک چنہ لگا ہوا ہے جو کی آچاریہ بودھک ہے تو آچاریہ سے بولتا ہے سمبودھن کر کے بولتا ہے مم مرتیوح میری مرتیوح کمپی دکھم ناستی میری مرتیوح مجھے کوئی دکھ نہیں ہے لیکن میرے جو ماتا پتا ہیں مطلب 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 اندھے استح مطلب تو میرے جو ماتا پتا ہیں وہ اندھے ہیں ماتا اور پتا دو ہیں اس لئے استح سبد آیا دوی بچن میں ادانیم تو پیپاشی تو ادانیم مطلب ابھی اس سمیے تو مطلب بے دونوں پیپاشی تو مطلب پیاشے ہیں اتہ بھوان شیگرم گتو تو جلم پاییتو اتہ اس لئے اتہ بھوان مطلب آپ سیگرم سیگرم مطلب بہت جلدی تو تو مطلب ان دونوں کے گتو مطلب جا کر تو مطلب ان دونوں کو جلم مطلب جلم پاییتو پاییتو مطلب پلاو تو کیا کرو پورا دیکھ لیتے ہیں ایک بار اپنا پریچے دے کر اس نے کہا ہی راجن مجھے مرتیو کا کچھ بھی دکھ نہیں ہے پرنتو میرے ماتا پتہ وردھ اور اندھے ہیں اس سمائے وہ دونوں پیاشے ہیں اس لئے آپ سیگر جا کر ان دونوں کو پانی پلاو جسے ان کی پیاس بجھ جائے تدا دشرتہ آبادت تو دشرت جی بولے آبادت مطلب بولے کیا بول رہے ہیں بیٹے انیا کوئی افیلاشا انیا کوئی اکشا ہے کیا تمہاری کیا تمہاری کوئی اکشا ہے سربڑا آبادت شمن کمار بولے شمن کمار بولا مام پتروہ مام پتروہ مطلب میرے ماتا پتا اب شمن کمار بول رہا ہے کی میرے ماتا پتا اور ابھی بانڈ لگا ہوگا ہے اسے دشرت نے انہیں اپنے گود میں اٹھایا ہے اور اس ٹائم پر وہ بول رہا ہے کی میرے ماتا پتا یوگک شیمم کل پائتوہ یوگک شیمم کل پائتوہ مطلب ماتا پتا کی ویوستہ کر کے یوگک شیمم کل پائتوہ یوگک شیمم مطلب کیا ہوتا ہے اپرابت کی پرابتی ایبا پرابت ہوئے کی رکشہ تو یہاں پر جو شمن کمار ہیں وہ کہ رہے ہیں کہ جو ہو گیا شو ہو گیا کوئی بات نہیں تو کل پائتوہ مطلب اس پرکار سے بیچار کر کے کہ جو ہو گیا شو ہو گیا اب آپ کو میرے ماتا پتا کی کیا کرنا ہے رکشہ کرنا ہے یا پھر ماتا پتا کے پاس جا کر ان کی ویوستہ کر کے کیا کرنا ادیارمب مطلب آجشے ہی ادیارمب آجارمب مطلب پرارمب کر کے آجشے پرارمب کر کے بھابان مطلب آپ قدابی مطلب کبھی نرپرادی نام مطلب نرپرادی جن کا کوئی اپراد نہیں ہے جنتو نام ان جنتو کو ہنشہ نام مطلب ماریں گے یا پھر ان کی ہنشہ ما کرو تو نہیں کرنا کیا کہا یہاں پر شمن کمار جی کہہ رہے ہیں جب انہیں بانڈ لگا تھا کہ میرے ماتا پتا کی ویوستہ کر کے آج شے آپ کبھی بھی نردوس پرانیوں کو نہیں مارے گے اس پرکار سے اٹی اور اکتوا دو شب ہو گئے یہاں پر اکتوا اکتوا مطلب کہہ کر اٹی مطلب اس پرکار تو اس پرکار کہہ کر سربانہ مطلب سربان کمار سوا پرانان مطلب اپنے پرانوں کو اتی جت مطلب تیاغ دیا تو اس پرکار کہہ کر جو شبان کمار ہیں انہوں نے اپنے پرانوں کو تیاغ دیا تو آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں شبان کمار جی کہ یہاں تک جو کی پران تیاغ تیاغ تک رہنے دیتے ہیں اس کے علاوہ جو اگلا ایک اور پیراغ رہ گیا ہے وہ اپنے دوسرے ویڈیو میں کبر کر لیں گے اور اس میں جو دوسرا ویڈیو رہے گا اس میں پرشنوتر وغیرہ بھی کبر کریں گے تو لگ بھاک اگلا ویڈیو بھی اپنا تیس منٹ کرے گا اور جتنے بھی ویڈیو ہیں وہ پچیس سے تیس منٹ کے رکھنے کی کوشش کروں جسے یہ مان کے چلیں کہ اپنا پورا کمپلیٹ رہے گا آپ لوگ ویڈیو کو اپنے مطروں کو شیئر کریں جیسے ان کے پاس بھی پہنچ جائے